اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو جہو پسار دوستو نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے موٹر وی پلیس کی جابز کے بارے میں اس پہ ہم آلرڈی کمپیٹ ویڈیو بنا چکے ہیں جس پہ ہم نے آپ کو بتایا تھا اس کی مکمل انفرمیشن اور ویکنسیز کی ڈیٹیل کوالیفکیشن کریٹیریا کمپیٹ ڈیٹیل سے آپ سے ڈسکس کیا تھا آپ ہمارے چینل پہ یہاں پہ یہ والی ویڈیو چیک کر سکتے ہیں آپ کو جو مکمل انفرمیشن ہے اور اس کے جو ویکنسیز کی ڈیٹیل ہے کوالیفکیشن ایج وغیرہ سب کچھ اس ویڈیو میں مل جائے گا لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جس بتائیں گے کہ آپ نے اس پہ کیسے اپلائی کرنا ہے اپلیکیشن فارم کیسے لینا ہے اس کو ڈاؤنڈ کہاں سے کرنا ہے اور کہاں پہ سینڈ کرنا اور کیا کیا چیزیں اٹیچ کرنے ہیں آپ کو اے ٹو زیت اتھنٹک انفرمیشن دیں گے تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ نے ویڈیو کو ہور سے دیکھنا ہے اس کو اینڈ تک دیکھنا اور سکپ نہیں کرنا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے اگزارش ہیں کہ آپ ہماری چینل جو بزار سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیل ایکون کو لازمی پرس کریں تاکہ آپ کو دیلی بیس پہ جو اور فرمیشن ملتی رہے دوستو آپ نے آج رہے گوگل پہ اور یہاں پہ سرچ کرنا ہے جو بزار ایسے آپ نے سرچ کرنا ہے گوگل پہ اور اس پہلے لنک پہ جہاں پہ جو بزار ڈاٹن فر لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ جو ایپسٹی اپن ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ کو اناؤسمنٹ نظر آ رہے ہیں کلک ہر فار موٹروے پلیس چاپس یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ جو بزار ڈاٹن ہو جائے گی آپ یہاں پہ ترور سے نیچے آ کر یہاں پہ یہ پریویس ویڈیو چیک کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ جو ہے کمپلیٹ ایڈورٹازمنٹ چیک کر سکتے ہیں اور اس کے نیچے ہی بلکل ایڈ پہ آپ کو یہ اپلیکیشن فار مل جائے گا اگر آپ کمپیٹر پہ یوز کر رہے ہیں تو آپ یہاں پہ رائٹ کلک کریں گے اس کو سیف کر لیں اور اگر آپ موبائل پہ یوز کر رہے ہیں تو آپ نے یہاں پہ اس ایڈ کیو پر لانگ پریس کرنا ہے مطلب تھوڑی در پریس کرنا ہے تو پھر آپ نے یہاں پہ اگر آپ کروم یوزر ہے تو آپ نے یہاں سے اس کو ڈاؤنل کر لینا ہے تو یہاں پہ یہ لیٹس جو ہے ویکنسیز ہے اور اس کا یہ اپلیکیشن فارم ہے یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں تو اس کو آپ نے پرنٹ کر لینا ہے اس پہ کوئی آن لائن اپلائی نہیں ہے تو یہاں پہ آپ نے اس کو فیل کیسے کرنا ہے اگر آپ نے ایک سے زیادہ پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے تو پھر آپ نے یہاں پہ دوسرا فارم لینا ہوگا یہاں پہ سب سے پہلے اپلیکیشن فار اپلائنگ اگنسٹی پوسٹ ان بی ایس بی ایس کا مطلب سکیل کون سے ہے جس پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کا گریٹ کون سے ہے تو یہ دیکھیں یہ ویکنسی سے ہیں ڈسپیش رائیڈر اور یہ ساری کچھ ہم اس کو زوم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ڈسپیش رائیڈر جو ہوتا ہے مطلب اس کو ڈاک رینر آپ سمجھ لیں کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ ڈسپیش رائیڈر کیا ہوتا ہے تو یہ ڈاک رینر ہی ہوتا ہے تقریباً ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ اس کا گریٹ 5 ہے اور یہ جو بریکٹ میں لکھا ہو یہ گریٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے وہ آپ نے اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں یہاں پہ ارڈلی کے لئے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب بھی یہاں پہ اس کا گریٹ جو ہے 5 ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پہ بی ایس 05 لکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ 05 لکھ دیا اس کے پاس اپلیکیشن فاردی پوسٹ آف ٹھیک ہے آپ نے کس پوسٹ کے لئے انگلش میں فارم فل کرنا ہے آپ اس پوسٹ کا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے ارڈلی کے لئے یا پہ ریس پیش رائیڈر کے لئے یا جو بھی ہے اس کا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے اپلائنگ فارد جس سیکٹر کوٹا منورٹی جو بھی ہے ٹھیک ہے اچھا کس سیکٹر کے لئے آپ اپلائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ جو ہے وہ کسی کوٹا کے لئے اپلائی کر رہے ہیں فارزمپل فیمل کوٹا پہ دسیبل کوٹا پہ منورٹی کوٹا پہ تو آپ نہیں ہاں پہ منورٹی کوٹا لکھنا ہے اگر وومن ہے تو وومن کوٹا پہ دسیبل ہے دسیبل کوٹا لیکن آپ نے سیکٹر لازمی منشن کرنا ہے سیکٹر کیا چیز ہے آپ سیکٹر یہ چیز ہے کہ یہ یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے سیکٹر ایم وان سیکٹر ای تھرٹی فائف سیکٹر این ففٹی فائف اور یہ سیکٹر لکھے ہوئے ہیں سوات ایکسپریکس وے اور یہ جو بھی یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں یہ سیکٹر ہیں آپ نے جس سیکٹر کے لئے اپلائی کرنا ہے وہ سیکٹر یہاں پہ لکھنا ہے اگر آپ میل ہیں تو آپ نے صرف سیکٹر کا نام لکھنا ہے لیکن اگر آپ منورٹی سے بلانگ کرتے ہیں یا پھر آپ فیمیل ہیں یا پھر ڈیسیبل ہیں تو آپ نے سیکٹر ایم وان آگے بریکٹ میں وومن یا منورٹی یا پھر ڈیسیبل جو بھی ہیں وہ لکھیں لیکن اگر آپ میل ہیں اور کسی اس کوٹر پہ اپلائی نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ نے صرف سیکٹر کا نام لکھنا ہے آگے کچھ میں نہیں لکھنا ہے اس کے بعد آپ کونسی زلے سے بلانگ کرتے ہیں مطلب جس زلے کا آپ کو دو میسائل ہے وہ یہاں پہ لکھیں اس کے بعد آپ نے اس اپلیکیشن فارم کو ایک تو انگریش میں فل کرنا ہے اور اس کے بعد کیپٹل ورڈز میں فل کرنا ہے یہاں پہ امیدوار کا نام فور ایزمپل آپ کا نام ہے محمد حسن تو آپ نے یہاں پہ یہ محمد جس طرح مطلب ہر باکس میں ایک آپ نے ورڈ لکھنا ہے کیپٹل ورڈ میں جہاں پہ محمد کا آپ کا نیم یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے اس کے بعد آگے ڈیش دینی ہے ایک کولم میں اس کے بعد پھر آگے سے آپ نے اپنا پورا نام لکھنا ہے اگر آپ کا نام تین ورڈز کا ہے اور ادھر نہیں آتا ہے تو نیچے والی لائن یوز کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آگے کا نام بھی اسی طرح لکھنا ہے اس کے بعد ڈسٹک آف ڈومی سائل آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ اپنے ڈومی سائل کا ڈسٹک جو ہے اس کا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے ڈرائیونگ لیسنس ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو اس کو نو کر دیں اگر آپ کسی جو ہے بانکس کے لئے اپلیکیبل نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ڈیز منتھ اور اپنا سال جو بھی ہے لکھنا ہے جنڈر جو بھی ہے لکھیں سٹیٹس آف مارڈ ہے ان مارڈ ہے وہ لکھیں ٹک کرنی ہے ٹھیک ہے جو بھی آپ یہاں پہ آپشنز دیں مذہب لکھیں مسلم نون مسلم اگر نون مسلم ہے تو اپنا مذہب لکھیں ڈسیبل یاس یا نو جو بھی ہے آرڈی گار نمبر موبائل نمبر فون نمبر فون نمبر نہیں ہے تو ٹھیک ہے موبائل نمبر آپ یہاں پہ لکھنا ہے اس کے علاوہ پوسٹل اڈریس آپ کے ڈاکھانے کا جو اڈریس ہے وہ آپ کے آرڈی گار کے پیچھے جو بھی اڈریس لکھ ہوتا ہے وہ ہی آپ کا پوسٹل اڈریس ہوتا ہے تحصیل رسٹک اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنے ایڈیوکیشن ڈیٹیل لکھنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ میٹرک سٹارٹ کرنا اگر آپ میٹرک سے کم ہے تو میڈل سٹارٹ کرنا اگر میڈل ہے تو پھر پر پیمیری سٹارٹ کرنا جو آپ کی کم سے کم کولیفکیشن پہلے یہاں پہ لکھنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میٹرک اس کے بعد جو بھی آپ کی زیادہ یہاں پہ لکھتے نیم آف انسٹیویو نیم آف بورڈ اپٹین مارچ ٹوٹل مارچ گریڈ ڈیوی ٹھیک ہے وہ سارا یہاں پہ لکھ لیا اس کے بعد آپ کیا سرکاری ملازم ہے اگر کسی دیپارٹمنٹ کا ایکسپیرنس ہے کس پوسٹ کے لئے ایکسپیرنس ہے کہاں سے کہاں تک آپ نے جو ہے آپ جاپ کی ہے اس کے بعد آپ کسی کیس میں کر لیں نہیں تو اس کو نو کر لیں ٹھیک ہے مطلب آپ کوئی عدالت میں کیس چل رہا ہے یا کوئی سزا یافتہ ہے آپ جو بھی ہیں یہ پہ ڈیٹ لکھیں جس ڈیٹ کو آپ فارم فیل کر رہے ٹھیک ہے اس کے بعد اپنے یہ سینگنیچر کر رکھنے یہ بس ایک پیج کا فارم ہے یہ تک کلیر ہو اپلیکیشن نمبر اس کو چھوٹ دیں یہ آفیس یوس کے لئے ہوتی ہے اچھا یہاں پہ آپ نے فوٹو لگا لی اب کیا کر نا ہے اس فارم کے ساتھ اپنے دو مسائل کے اٹیسٹڈ کوپی اپنے آئیڈی کارٹ کی اٹیسٹڈ کوپی اپنے تمام ایڈوکیشنل اس فارم کے ساتھ لگا کر آپ نے اپنے پرٹیکولر جو آپ کا سیکٹر ہے اس پہ آپ نے 21 فوری سے پہلے سینڈ کر دینا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ سیکٹر کے اٹریس کیسے پتہ چلے گا 21 فوری اس کی لاس ریٹ ہے تو یہ دیکھیں یہ سیکٹر اٹریس ہے ٹھیک ہے ہر سیکٹر کا جو ہے وہ اٹریس لکھا ہوا یہ ہاں پہ آپ سینڈ کرنے یہ دیکھیں ہر سیکٹر کا اٹریس لکھا ہوا ہے دیکھیں یہ ہاں پہ تو آپ نے یہ سیکٹر کے اٹریس ہے اپنی اپنی اپلکیشن سینڈ کرنی ہے اگر آپ نے ایک سے زیادہ پوسٹ کے لئے اپلائی کرنا ہے تو آپ ایک سے زیادہ سینڈ میں اپلائی کر سکتے ہیں مطلب اگر آپ کو کوٹا ہے جو سیٹے ہیں آپ کے دو سیٹوں تین سیٹوں کے لئے اپلائی کر سکتے اکیس فروی سے پہلے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو بتا جی ہیں چاہیے اور سب ڈاکومنٹس کی فوٹو کپیز جو ہیں مطلب ڈومی سیل آئی ڈی کارڈ ایڈ ایڈ جو بھی آپ کے پاس ہیں آپ کے پاس چاہیے اور آپ نے سینڈ کر دینا ہے 21 فروی سے پہلے جو بھی آپ کا سیکٹر ہے اس ادریس پہ آپ سینڈ کر